جی آخر یہ کیسی پرمپرا ہے اور ابھی اسی شو میں مدھر پردیش کے بانی جی منطری کیلاش وجہ ورگی جی نے کہا ہے کہ جب ہم اپنے ماں باپ کو نمسکار کرتے ہیں تو وہ پرمپرا اور وہ پرمپرا جو ہم اس وقت اپنے ٹی وی پر دکھا رہے ہیں آپ کو جس میں گائیوں کو دوڑایا جا رہا ہے لوگوں کے اوپر جس میں لوگ گھائل ہو رہے ہیں بڑی تعداد میں ان دونوں پرمپراوں میں کوئی فرق نہیں ہے سانل ایڈمورکو جی جب آپ یہ ترک سنتے ہیں یا آرگیمنٹ سنتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے دیکھئے جو مندری کہا تھا وہ راجنیدی ہے تو اور یہ تھرم گروہ کہا تھا وہ تھرم ہے تو ایسا تھرم کو اور راجنیدی کو ہم دور دھنا چاہیے کیونکہ ہمارا دش پرگدی میں ہے پرگدی کو روکنے کے لیے مطیقالی مشواص تو پیچھے کھچنے تو وہ روکنا چاہیے یہ انتھوشواص ہے یہ پاگنش ہے یہ روکنا چاہیے کیونکہ جیسا ہم صدی کو روک لیا جیسا ہم human sacrifice کو روک لیا ایسا یہ بھی خدم ہونا چاہیے کیونکہ ہم پرگدی میں ہے پرگدی میں جانا چاہیے یہ انتھوشواص ہمارا دش کے لیے اچھا نہیں ہے آچار جی اس بات کا جواب دینا چاہیں گے ایسا لگتا ہے conspiracy ہے ایک سازش ہے دھرم گروہوں اور politicians کی کہ جنتہ بے ست رہے جنتہ انتھوشواص میں جکڑی رہے اور اس طرح کی چیزوں کو بڑھاوا دیا جائے نہیں آپ سننا چاہیں گے کی نہیں دیکھئے آپ نے تکلیف اٹھائی ہے مجھے بھی آپ نے بلایا ہے تو آپ میری بات پوری سن لیجئے میرا کہنا یہ کہ یہ ایک راجنیتی بولڈا ہے ایک دھرم بولڈا ہے اور دھرم کو الگ رکھنا چاہیے اور راجنیتی کو الگ رکھنا چاہیے میرا کہنا یہ کہ دھرم کے نام پر لاکھوں گائیں جو کاتی جائیں گی اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے اور آپ کا کیا کہنا ہے وہ دھرم کے نام پر کاتی جائیں گی مذہب کے نام پر کاتی جائیں گی کیوں کاتی جائیں گی اور ابھی کاتی جائیں گی عید پر کاتی جائیں گی کلکتہ میں کاتی جائیں گی اور وان پنٹھیوں کے جھنڈے کی نیچے کاتی جائیں گی تو ترک کا نگارہ بجا رہے ہیں تب سے بڑا اندھ ہشواس اس یگ میں ویگیانک یگ میں سامیواد ہے چین میں اس کا دیوالہ نکل چکا روسنس کا دیوالہ نکل چکا یہاں با سکیہ ہتھوڑے کا جھنڈا پھیرانہ یہ نکسلہ نکسلائی سکانتیاں چل رہی ہے آچار جی بلکل آدھی رات کو دن منانا اور مومبتیاں بجھانا یہ کیا ہے یہ سرکوی رد ہے بلکل آچار جی میں بہت بنمب ہوکی آپ سے بول رہا ہوں کہ آپ وشہ سے بھٹک رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں اندھ ہشواس کی آپ نے جو مدہ اٹھایا وہ ایک بلکل آلگ وشہ ہے کہلاش جی آپ نے کہا آپ کسی کو چوٹنی لگتی ہم تصویریں دکھا رہے ہیں لوگ بے سدھ ہو کر وہاں سے اٹھ رہے ہیں ان کے سر سے خون بہرہا ہے ہنگول میں ابھی خبریں مل رہی ہیں کہ قریب 25 لوگ ابھی سے گھائل ہو چکے تصویریں ہمارے سامنے اور آپ کہتے ہیں کہ لوگ کو چوٹے نہیں لگ رہی ہیں نہیں میں نے یہ نہیں کہا ہنگول کا تو میں نے کہا کہ ہاں وہاں پر چوٹ لگی پر جہاں تک گو ماتا کو اپنی پیٹ پے سے نکالنے میں وہاں لوگوں کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہاں کسی کو خروش تک نہیں آئی ہم تصویر دکھا رہے ہیں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے مانتے ہیں ہم گو ماتا کی پیرو تلے جو لوگ کچھ لے گئے ہیں ان کی تصویریں دکھا رہے ہیں آپ وہی تصویر دکھاتے ہیں سادرہنٹ ہے جو ایکات کو اپواد ہوتی ہے میں تو جنرل بتا رہا ہوں وہاں پر لوگوں کا بشواہ سے لوگ کسی کو بلانے تھوڑی آتے ہیں ہمارے پاس کم سے کم تین تین علاق مثالیں ہیں نہیں وہی تو ہم کہہ رہے ہیں اس چیز کو بڑھا ہوا تو کہنے کی ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ دے رہے ہیں مجھے کون سجن تھے نجھے لگتا ہے کہ جو آپ کے پاس سجن بیٹھے ہوئے ہیں مجھے پتا نہیں کون ہیں وہ دھرم کو بھی اس دیش سے الگ رکھنا چاہتے ہیں راجنیتی کو بھی اس دیش سے الگ رکھنا چاہتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ اس دیش میں رہنے لائک انسان ہے کی نہیں مجھے کلپنا کرنا پڑے گا کیونکہ اس دیش کا آدھا دھرم ہے اور دیش کے اندر پرجاتن سمجھ اس کا جواب دینا چاہیے گا پرجاتن تو چل نہیں سکتا ہمارا دیش ایک تھرم نرپیکش ہمارا دیش ایک تھرم نرپیکش راستر ہے اس میں تو تھرم اور راجنیتی کو الگ رہنا چاہیے اور یہ سب چیز تو راجنیتی کا نام میں اور تھرم کا نام میں ڈیفن کرنے کے لئے جو کوشش کرتا ہے یہ سب تو اندھوشوہ سے اندھوشوہ سے کو رکنا چاہیے کیونکہ ہمارا دیش پرگردی میں جانا چاہیے ہمارا فنڈمنٹل ڈیوٹی ہے سائنٹیفک ٹیمبرمنٹ پرموٹ کرنے کے لئے آپ لوگ یہ کرتا ہے ہمارا دیش کا فنڈمنٹل ڈیوٹی سے ایک گینسٹ ہے آپ مندری ہے ہم شہرمیندہ ہے بہت بڑی بات یہاں پہ اس آنالیڈپر رکوجی نے کہی کہ وہ شہرمیندہ ہیں قیلاش ویجے ورگی جی کے خیالات سے ہم لے رہے ہیں چھوٹا سبریک تھوڑے سے انذار کے بعد ہم حاضر ہو رہے ہیں